السلام علیکم پاکستان ناظرین فارم پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو ان کو سزا دی گئی اس سزا کی موطلی کے حوالے سے کل بڑی اہن سماعت تھی اسلامباد آئے کورٹ میں جو کہ وہاں ہاتھ عدالت میں موجود ماہرین قانون کی اکثریت اس بات پر متفق تھی irrespective of the fact کہ کوئی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے کوئی نون لیگ کو کرتا ہے کوئی پی ٹی آئے کو کرتا ہے سب ماہرین قانون وہاں جو موجود تھے ان سب کا کہنا تھا کہ اگر میرٹ پر اسلامباد آئے کورٹ نے یہ کیس سن لیا یہ عمران خان کی سزا موطلی کے خلاف جو بڑی تگڑی اپیل ہے یہ سن لیا تو وہ عمران خان کو دی گئی سزا کا فیصلہ برقرار نہیں رکھ سکیں گے کیوں کیونکہ اس میں نہ صرف حق دفاع ختم کیا گیا تھا عمران خان کا بلکہ جتنی اجلت میں عمران خان کو سزا سنائی گئی تھی وہ کوئی قانونی پروسس لگ نہیں رہا تھا کہ فالو کیا جا رہا ہے اور آج سپریم کورٹ و پاکستان نے بھی اس بات پر عمران خان کے ایک ایک الزام پر کہ مجھے ناحق سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بعد ازاں جو ان کے وکیل بھی کہتے رہے کہ یہ بڑی غلط سزا دی گئی ہے یہ غلط فیصلہ ہے اس کو آج سپریم کورٹ و پاکستان نے بھی اپنی اوبزرویشنز میں ثابت بھی کر دیا کہ وہ ایک ایک بات بلکل درست کہی جا رہی تھی اس فیصلے کے خلاف کہ یہ فیصلہ اجلت میں دیا گیا ہے حق دفاع ختم کرنا غلط تھا جو عمران خان کو حق دفاع بھی نہیں دیا گیا کہاں ایک طرف شریف خاندان کو بار 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 عدالت موقع دیتی رہی کہ آپ اپنے حق میں کوئی لے آئیے کوئی ڈاکیومنٹ لے آئیں کوئی ثبوت لے آئیں جسے ثابت ہوتا ہو کہ آپ کی یہ جو آمدن سے زائد اساسا جاتے ہیں یہ جسٹیفائے ہو جائیں لیکن وہ کبھی جالی کتری خط تو کبھی جالی کیلیبری فونٹ کی اعجاد تو کبھی جالی ٹرسٹ ڈیڈ لے کر آتے رہے اس طرح کے شغل لگاتے رہے عدالت کے ساتھ جس کو قانون کی دنیا میں آئین کی دنیا میں جس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے ہمارے میڈیا میں موجود ساتھیوں نے بڑا اپنی طرف سے جسٹیفائے کرنے کی کوشش کی لیکن چونکہ میاں صاحب کے پاس کوئی ثبوت تھا نہیں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے لہٰذا ایونچولی میاں صاحب کچھ نہ ثابت کر سکے اور عدالت کی نظروں میں گناہگار مجرم قرار پائے یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ عمران خان سے جو جو بھی دستاویزات طلب کی گئی تھی عمران خان نے اپنے ٹیکس کوشواروں سے لے کر ایک ایک چیز کی ریسیٹ لاکر دے دی کہ یہ چیز یہاں سے خریدی یہاں بیچی یہاں سے کمایا یہاں پر خرچ کیا اب معاملہ کہاں پر پھسا جہاں پر جان بوجھ کر عمران خان کے حقے دفاع کو ان سے چھینہ گیا تھا تو اس کو آج سپریم کورو پاکستان نے اڑا کر رکھ دیا ہے اپنی اوبزوریشنز میں ان تمام زیادتیوں کو جو عمران خان کیس میں ہم سب نے اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھیں لطیف خوصہ صاحب نے آج جس طرح سے عمران خان کا کیس فائٹ کیا ہے آج تو جمہوریت کے لیے بڑی فتح کا دن میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والا سینئر وکیل اپنی ایک حریف سیاسی جماعت کے چیرمن جن کو اگر اس وقت ان کا کیس اچھی طرح سے فائٹ نہ کیا جائے تو جس طرح سے پورا نظام ان کے خلاف کھڑا نظر آتا ہے بہت آسان ہے کہ ان کو گیم سے آؤٹ کیا جا سکے لوگوں کے دلوں سے آپ نکال سکتے ہیں نہیں نکال سکتے ہیں یہ الگ بحث ہے لیکن قانونی طور پر جس طرح سے عمران خان کو کورنل کرنے کی کوشش کی گئی تو اس میں اگر یہ چاہتے تو سائٹ پر بھی رہ سکتے تھے لیکن یہ اصل جمہوریت کی فتح ہے کہ آپ ایک دوسری سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے وکیل ہیں لیکن آپ ایک اپنی حریف سیاسی جماعت کے چیئرمن کو جو اپنا کلائنٹ کے طور پر قبول کرتے ہیں اور پھر آپ اس طرح سے ان کا کیس تمام تر حقائق عدالت کے سامنے رکھ کے فائٹ کرتے ہیں کہ عدالت بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ عمران خان کو غلط سزا دی گئی جی ہاں سپریم کورڈ اف پاکستان نے یہ تسلیم کیا ہے اپنی اوبزوریشنز میں کہ عمران خان کو جس بنیاد پر سزا دی گئی اور جس طرح سے یہ آمیر فاروق صاحب جو فیستہ ہی قل ادم قرار دے چکے تھے اس کو بنیاد بنا کر کیسے ہمائیوں دلاور جو ایڈیشنل سیشن جج تھے وہ عمران خان کو سزا دے سکتے تھے لطیف قوزہ صاحب نے آج بڑے چھکے لگایا جناب انہوں نے ماشاءاللہ ایک ایک کر کے وہ تمام تر جھول سپریم کورڈ کے سامنے رکھے باوجود اس کے کہ مندوخیل صاحب نے کہا جج مظاہر علی نقی صاحب تھے جسٹس مندوخیل تھے اور چیف جسٹس عمر اطابندیال یہ تین رکنی بینچ سامات کر رہا تھا اس کیس کی جس میں مندوخیل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہائی کورٹ کے فورم کو ویسٹ کر دیں گے آپ ضائع کر دیں گے وہاں پہ جا کے پہلے آپ کا کیس وہاں پہ زیر سامات ہے جس پہ لطیف قوصہ صاحب نے بلکل ایسے اپنے تگڑے دلائی دیئے انہوں نے کہا جی کہ زیر سامات کی کیا بات ہے ہم انہی کے خلاف آپ کے پاس پہلے بھی اپلیکیشن دے چکے ہیں کہ عمران خان انہی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب کے خلاف ادم اعتماد اور ادم انصاف کی جو درخواست ہے وہ دائر کر چکے ہیں ہمیں ان سے انصاف کی توقع نہیں آج عمران خان کے وکلہ نے عمران خان کے بحاف پر اور اس میں لطیف قوصہ صاحب نے اس کی ساری قانونی پروسیڈنگ کی سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا باقاعدہ طور پر بازابتہ طور پر اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کے خلاف کہ جی ان سے ہمیں انصاف کی توقع نہیں عمران خان کے جو کیسز ہیں جتنے بھی کیسز ہیں وہ سب لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں منتقل کر دیے جائیں ہم یہ نہیں کہتے کہ کون سے جج کے پاس کریں لیکن کوئی بھی شخص ہو جو عمر فاروق صاحب کے علاوہ ہو کیونکہ ان کا ایک باعث نظر آتا ہے جو عمران خان گرفتاری سے پہلے خود کہتے آئے وہی سارا درخواست کا مطمئن تھا جو آج لطیف خوصہ صاحب نے عمران خان صاحب کے بحاف پر سبمٹ کروائی ہے سپریم کورٹ میں بہرحال جی جب یہ پروسیڈنگ چلی تو لطیف خوصہ صاحب نے ایک ایک پوائنٹ بڑا واضح طور پر بتایا کہ کیسے یہ ایک ٹائم بارڈ کیس ہے یہ زائد المیاد کیس ہے یہ ایک سو بیس دن کے اندر اندر ہونا چاہیے تھا لطیف خوصہ صاحب نے تو آج عدالت میں کہا کہ نو سو بیس دن سے زائد ہو گئے لیکن عمران خان کے دوسرے جو وکیل انتظار پر جتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہزار چھانویں دن اوپر ہو چکے ہیں بہرحال نو سو بیس دن اوپر ہوئے یا ایک ہزار چھانویں دن اوپر ہوئے ایک سو بیس دن سے تو کہیں اوپر کا معاملہ ہے نا تو ایک سو بیس دن کے اندر اندر یہ کیس بننا چاہیے تھا اور پھر یہ کہ اسلامباد کے الیکشن کمیشن کی جیوریسٹکشن یہ نہیں ہے اس کیس کی یہ میاں والی کیونکہ عمران خان میاں والی سیمینے منتخب ہوئے تو میاں والی کا میجسٹریٹ اس معاملے کو اٹھا سکتا تھا کا الیکشن کمیشن اس معاملے کو اٹھا سکتا تھا اور میجسٹریٹ کے پاس یہ معاملہ جانا تھا یہ معاملہ سیدھا سیشن کورٹ میں نہیں جانا تھا پھر لطیف خوصہ صاحب نے یہ بھی منشن کیا کہ کتنے اٹھارہ بیس جو سیشن جج ساہبان ہیں انیچلی عدالت میں آمیر فاروق صاحب بار 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 رومائیوں دلاور کے پاس ہی کیس کیوں بھیجتے تھے اب یہ اس دیے بہت غور طلب نکتہ ہے صرف عمران خان کی کیس کی بات نہیں ہے بینگ ایسٹوڈنٹ اور لوہ میں آپ کو بتاؤں کیس میں ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کو اگر فیصلہ کسی بھی سیشن عدالت کا کوئی بھی ایکس وائزی کوئی بھی شخص ہے اور اس کو سیشن کورٹ کا ایک فیصلہ اسے اختلاف ہے تو وہ جب اوپر والی عدالت میں ہائی کورٹ میں اپیل کرے گا تو وہ عدالت اس دوبارہ سے اگر ٹرائل کا حکم دے گی اس فیصلے کو ریویو کرنے کے لئے سیشن کورٹ کو کہے گی تو وہ کبھی بھی واپس اسی جج کو نہیں دیتی کہ جس کے فیصلے سے اختلاف کر کے آپ ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں یہ کوئی بھی آپ سٹینڈرڈ کیس اٹھا کے دیکھ لیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اسی جج کے پاس واپس معاملہ بھیج دیں جس سے تنگ آکے آپ نے ہائی کورٹ میں معاملہ گیا ہوتا ہے دوسرا انہوں نے کہا جی کہ لطیف قوزت صاحب نے تو یہ بھی اشاروں کے نام میں منشن کر دیا کہ ہمائیو دلاور جو ہیں جج صاحب انہوں نے اجلت میں اس طرح سے بات کی فیصلہ کیا ابھی خواجہ حارس عمران خان کی جو لیڈ کا امسل تھے ان کے وغلا کی ٹیم کے جو ہیڈ تھے وہ ابھی پہنچے تھے اپنے دلائل دینے کے لیے بات کا آغاز کی ہے تو ساتھی جج ہمائیو دلاور نے کہا کہ نہیں جی فیصلہ ریزرو ہو چکا ہے اور اب فیصلہ تین سو صفات کی جو اس پر دستخط کر کے دونوں نے وہ پکڑایا فیصلہ کے لیں جی یہ عمران خان کے خلاف فیصلہ ہے اور ان کو سزا سنا دی گئی ہے ابھی دلائل دے رہے تھے ان کے وکیل اور فیصلے میں یہ لکھا گیا کہ عمران خان کی وکیل نہیں آئے یہ بھی آپ اندازہ کریں جتنی بھی غلط بیانیاں جتنے بھی جھوٹ جتنے بھی جھول اس کیس میں تھے ہمائیو دلاور کی ججمنٹ میں جتنے بھی مسائل تھے اور اوورال جس طرح سے اس کیس کو ٹیک اپ کیا گیا فرم دی وی بیگننگ سٹارٹنگ فرم دی کیس بینگ ایبسولوٹلی ٹائنگ بارڈ ٹائنگ بارڈ کیس تھا پھر میجس ٹریٹ کے پاس جانا چاہیے تھا سیشن کوٹ کی بجائے پہلے پھر الیکشن کمیشن کو یہ اس کو پرسو کرنا چاہیے تھا جو ان کے ڈسٹرکٹ کی تھی میاں والی کی اسلامباد کے عملے کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا اور یہاں پہ سیکریٹری الیکشن کمیشن نے کیا ان کا بھی کوئی تعلق نہیں بنتا تھا تو یہ تمام طرح پوائنٹس لطیف خوصہ صاحب نے بڑے پروفرشنٹلی جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھے بڑے کنونسنگ انداز میں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ہمیں دو بار بھیج چکے اسلامباد ہائے کورٹ ہم جاتے ہیں انصاف کے متلاشی ہو کر ہم ظاہر رہ جاتے ہیں ان کے پاس لیکن وہ پھر بار بار معاملہ اسی جج مائیوں دلاور کے پاس بھیج دیتے تھے آمیر فاروق اور ابھی بھی امران خان کو ان کے وقلہ سے ملنے کی اجازت جو ملنی چاہیے یہ جیل میں جو بیسک فسیلٹیز ہیں جو ان کو نہیں دی گئیں دو سے تین فٹ کی جو چھوٹی سی دیوار ہے اور اس میں امران خان کا ستر ان کا پردہ بھی بے پردہ ہوتا ہے تو یہ ساری جو نائنصافیاں ہیں ان کے حوالے سے بھی ابھی تک کوئی واضح فیستہ نہیں دے سکے آمیر فاروق صاحب اور پہلے تو بیچ بیچ میں آپ نے دیکھا کہ جی طبیعت خراب ہوگی یہ پھر چار دن آگے طبیعت خراب ہوگی پھر اتنے دن آگے اور بلکہ کل بھی کئی جو ماہرین کانون ہیں وہ کل آئے ہیں وہ کل بہت حیران ہو رہے تھے آہاتہ عدالت میں اسلامباد ہائی کورٹ میں کہ یہ معاملہ تو یعنی یوں یوں چھٹکیوں میں سنا جانا چاہیے تھا اس کو اتنے دن کیسے لگ گئے تو اس کو بھی عدالت میں آج سپریم کورو پاکستان میں ظاہر ہے وہ ہائیست فورم ہے پاکستان کی عدالتی جو فریم ورک ہے اس میں لطیف خوزہ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے وہ بھی پوائنٹ رکھا پھر آمیر فاروق صاحب کی بھی حوالے سے انہوں نے کہ وہ بائست ہے عمران خان کے خلاف اس کو بھی ذرا طریقے سے انہوں نے اس چیز کو بھی اسٹیبلش کیا عدالت میں خیر لندن کا بھی ذکر کیا لطیف خوزہ صاحب نے کہ جا جمعیوں دلاور کو عمران خان کے خلاف فیصلہ سنانے کے عزاز میں ان کو جو ہے وہ نوازہ گیا ہے کہ لندن بھیجا گیا ہے جس پہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں مطلب آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ لندن کون فرار ہو کر گیا ہوا ہے اور اتنے وہ کیا اکل ایک چل رہا تھا کہ زمین پر آٹھ بچے واپس آ گئے لیکن ابھی تک وہ نہیں آیا جو لندن دوائی لینے گیا تھا اب یہاں پہ اللہ معاف کرے خدا نہ خاصہ کسی کی بیماری کی تذہیق کرنا مقصود نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ آپ نے نظام کو چکمہ دیا جھوٹ بولا اور وہاں پہ ماشاءاللہ آپ کو اور صحتیاب کریں آپ اچھی بھلی صحت میں ماشاءاللہ آپ وہاں پہ ہمیں چلتے پھرتے نظر آئے تو ظاہر ہے کہ یہ آئین اور قانون کی نظر میں تو آپ سپریم کورٹ کے کتابوں میں آپ بھی بوڑے ہیں آپ سزای آفتہ مجرم ہیں تاہیات نہ اہل ہیں اور آپ کس طرح سے غلط بیانی کر کے پچاس روپے کے سٹیم پیپر پر گئے اور غلط بیانی کس نے کی شباز شریف نے جن کو اصولاً تو عدالتوں کو گرفتار کرنا چاہیے تھا ریاضم بنا دیا گیا جس دن شباز شریف پر فرد جرم آئے دونی تھی تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ دراد ہم کہا کہ آپ خاموش نہیں کرا سکتے اب آپ کی حکومت چلی گئی ہے اب کہاں کیا آپ کا زور بڑا زور لگایا تھا نا آپ نے بچیوں کو عورتوں کو بند کر یہ کر وہ کر اس میں آبیسلی لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی بڑے شکوے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو یہ سب نہیں کر سکتی تھی لیکن اللہ معاف کرے ہمیں نہیں پتا کہ اوپر کے لیول پر کیا کسی کی کیا بات چیز چل رہی ہے اور کس طرح سے نظام کوئی ارغمال بنا کے رکھا ہوا تھا وہ جو محترمہ فرماتی تھی کہ میرے پاس بڑے بڑے تگڑے لوگوں کی ویڈیوز پڑی نہیں ہیں ثبوت پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں یہ جو وڈی پارسہ کہ جنہوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے انہوں نے کیا کیا آپ کو کس نے فرشتہ ہونے کا سرٹیفیکیٹ دے دی ہے میڈم مریم اور ابھی میں ان کی ٹویٹ دیکھ رہی تھی کہ فرماتی ہیں کہ جس طرح سے چیف جسٹس عمران خان کے لیے رہائی مانگ رہے ہیں اور جس طرح سے ان کی حق میں بول رہے ہیں مطلب اس کا یہ تھا ٹویٹ میں کہنے کا انگریزی میں تھی اس کو میں حضو میں بتا رہی ہوں آپ کو تو یہ اس سے عمران خان نہیں اچھا لگ رہا اس سے چیف جسٹس پرے لگ رہے ہیں کتنی غلط بات ہے یہ کیا ہو رہا ہے یعنی اب ان کو مرچیں لگ رہی ہیں کہ امام نے ان کی زبدستی کی لیول پلئنگ فیل کو مسترد کر دی ہے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جس طرح نواز شریف جیل میں گئے تو پارٹی کا بھی تیا پانچہ ہو گیا اور لوگ بھی ان کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے سپورٹ بیس ان کی بلکل زیرو ہو کر رہ گی تھی گراؤنڈ پہ ان کا خیال تھا کہ امران خان از امپریزنٹ یہ تب تک ہی ہے سپورٹ جب تک کہ امران خان باہر ہے وہ ان کا سارا جو قیاس تھا جو ان کی اسیسمنٹ تھی وہ بلکل غلط ثابت ہوئی اور آج آپ دیکھیں کہ امران خان لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ عزت کے حامل ہمیں نظر آتے ہیں ماشاءاللہ اور میں عام طور پر چیزوں پر ماشاءاللہ اس لیے کہتی ہوں کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی شان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی عزت کی چادر اللہ کی ہے تو اللہ اگر کسی کو عزت دے رہے تو اس کو مت بیجا تن کرو کہ پھر اللہ تعالیٰ کا غزب جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے ہے جی آخر میں اب کل کے لیے کہا گیا ہے استانباد آئے کورٹیں ویسے بھی جو مرات تھا کہ اس کو وہ کیا تھا پینڈنگ کیا تھا سماد کو جبکہ الیکشن کمیشن کے وکیل کا تو پورا زور تھا کہ دو ہفتے آگے چلی جائے لیکن بھارا کل ادھر بھی لطیف قوصہ صاحب نے بڑے مضبوط دلائل دی ہے ماشاءاللہ اور کہا کہ آپ نے ہمارے خلاف بھی فیصلہ دینا ہے تو آپ دیں فیصلہ دو بھائی فیصلہ دو چاہے خلاف بھی دے دو تاکہ ہم سپریم کورٹ جا سکیں تو آج بڑا انوائیڈ نظر آئے لطیف قوصہ صاحب بحیثیت عمراند خان کے وکیل اور انہوں نے کہا کہ میرا جو بچارہ کلائنٹ ہے وہ دیکھیں سترہ اٹھارہ دن سے جیل کی اتنی ناگفتبہ حالات سہ رہا ہے اور اس کو انصاف نہیں مل رہا اور سن نہیں رہے آمیر فاروق دلے کیے جا رہے ہیں اور اس پہ سونے پہ سوا گئے یہ ہوا آج بڑا مزہ آیا الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ تسلیم بھی کر لیا کہ واقعی عمران خان سے حقے دفاع لیا گیا ہے ان کو نہیں حقے دفاع دیا گیا تو جب آپ کا مخالف وکیل یہ مان جائے کہ آپ کو حقے دفاع نہیں دیا گیا تو پھر بات کیا رہ جاتی ہے تو یہ اللہ کی شان ہے اللہ تعالیٰ اس طرح بھی کوئی بات ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی لوگوں کے موہ سے سچ نکلوا دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں جی آگے آنے والے جو اگلے چند گھنٹے ہیں ان میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں عمران خان کو بظاہر اللہ چاہے تو میرٹ پہ فیصلہ سن کر اس پہ عمران خان کی سزا ختم ہونا چاہے لیکن بس شرط یہ کہ چیف جسٹس استعمباد آئے کوٹ آمیر فاروق کی طبیعت ٹھیک رہے اور وہ عدالت تشریف لے آئیں یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے اندازہ کریں کہ آمیر فاروق صاحب کل فرما رہے تھے کہ مجھے جیل مینول کا نہیں پتا جیل رولز کا مجھے نہیں پتا جب بات ہو رہی تھی نا کہ عمران خان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے ایسے ہو رہے تو اس پہ فرماتے ہیں کہ مجھے جیل رولز کا نہیں پتا تو اب امید ہے کہ جو قانون سکھایا ہے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے اس پہ عمل پیرا ہو کر جس طرح سے میرٹ پر سننے کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں عمران خان کو بری کریں ہم کہتے ہیں میرٹ پر فیصلہ کریں اب میرٹ پر فیصلہ اگر عمران خان کے حق میں آ رہا ہے تو یہ پھر آپ کی یعنی عمران خان مخالفین کی بدقسمتی اور عمران خان اور ان کے ساتھ جو پاکستانی عمام کھڑی ہے اس کی خوش قسمتی ہے تو کل تقریباً ڈیرھ سے دو بجے تک کا ٹائم ہے کہ تب تک اگر اسلامباد ہائی کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے اور میرٹ پر عمران خان کو کا کیس سن کے آگے کوئی کنکلوسیف موڈ پر پہنچ پہنچ چاہتی ہے اسلامباد ہائی کورٹ تو ٹھیک ہے ورنہ پھر سپریم کورٹ ہی دو وجہ بلا لیا گیا ہے کہ اگر وہاں سے انصاف نہیں ملتا تو کل ہی آ جائیں اور سپریم کورٹ آپ کا کیس سنے گا ابھی تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اگلے پروگرم میں پھر مدخواہت ہوگی اللہ تعالیٰ پاکستان میں انصاف قبول بالا کریں اور اس ملک کے لئے بہتے ہی کریں پاکستان ہمیشہ زندہ بار